زکاة میں سال مکمل ہونے کا کیا مطلب ہے یعنی حولان حول کا لوگ کہتے ہیں کہ جس سامان پہ ایک سال مکمل ہو جائے اس کی زکاة نکالیں گے یہ جو ایک سال مکمل ہونا اس کا کیا مطلب ہے اور بہت اہم مسئلہ ہے لوگ اس مسئلے پہ بہت غلط سمجھے ہوئے ہیں غلط فہمی کے شکار ہیں میرے خیال سے ستر اسی پرسنٹ مسلمان جو اس مسئلے کو غلط سمجھے ہوئے ہیں اب مسئلہ سمجھئے گا بہت اہم مسئلہ ہے جیسے کہ یہ مسئلہ آپ کو فتاوہ شامیہ میں جلد نمبر دو صفہ نمبر دو سو اٹھاسی پہ البحر الرائط جلد نمبر دو صفہ نمبر دو سو بائیس اور اسی طرح بدائیو سنائی پہ جلد نمبر دو صفہ نمبر تیرہ پہ اور اس کے علاوہ بہت سی کتابیں ہیں جن پہ یہ مسئلہ آپ کو سراحتن ملے گا اب مسئلہ سمجھئے گا سال پورا ہونے کا مطلب کیا ہے ہر سامان پہ سال مکمل ہونا یہ ضروری نہیں ہے اچھے سے سمجھئے میں آپ کو اچھے سے سمجھانا چاہتا ہوں اور مثال سے سمجھانا چاہتا ہوں دماغ کو ادھر ادھر سے بلکل ہٹائیے اب جب تک مسئلہ نہیں سمجھیں گے غور فکر کر کے تب تک آپ یہ مسئلہ نہیں سمجھ پائیں گے اسی لئے غور سے سمجھئے گا جب تک ہر سامان پہ سال مکمل نہ ہو اس سامان پہ زکاة نہیں ہے ایسا نہیں ہے مثال کے طور پہ میرے پاس دس لاکھ روپی ہیں رمضان میں سمجھے میرے پاس کہیں سے ملا دس لاکھ روپے اب رمضان کے بعد چار پانچ مہینے کے بعد پھر کہیں سے پانچ لاکھ روپے ملے اگلا سال جب رمضان آئے گا تو میرے پاس سمجھے پندرہ لاکھ روپے ہیں اور پندرہ لاکھ روپے میں سے جو پہلے کے دس لاکھ روپے ہیں رمضان میں ملے تھے اس کو تو ایک سال ہو گیا لیکن رمضان کے دو تین مہینے کے بعد جو مجھے پانچ لاکھ روپے ملے تھے اس کو ابھی نو مہینہ آٹ مہینہ دس مہینہ ہو رہا ہے تو کیا میں جو زکاة نکالوں گا پورے پندرے لاکھ روپے کی زکاة نکالوں گا یا دس لاکھ روپے کی اب سمجھ گئے ہوں گے مسئلہ کیا ہے اب میں آپ کے سامنے کلیئر کرنا چاہتا ہوں یہ تو ایک مثال ہے ورنہ آپ کے پاس جو پیسے ہیں اسی حساب سے آپ اندازہ کریں گے میں ایک مثال کے طور پر سمجھانا چاہتا ہوں ورنہ دس لاکھ روپے میرے پاس کہا سے آئیں گے بھائی اب سمجھئے میں جو زکاة نکالوں گا پندرہ لاکھ روپے کی نکالوں گا آپ کہیں گے کہاں ابھی پانچ لاکھ روپے کو تو ایک سال ہوا نہیں ہے آپ کیسے زکاة نکالیں گے نہیں ہاں یہی تو آپ غلط سمجھے ہوئے تھے یہی تو آپ نے غلط مسئلہ سمجھا ہے اسی لئے میں یہ کہتا ہوں ہر سامان پہ سال کا مکمل ہونا ضروری نہیں ہے مسئلہ سمجھئے پھر کیا ہے صرف نساب کے برابر پیسہ آپ کے پاس جب ہو جائے وہ نساب کے برابر اگلے سال بھی اسی وقت میں اب سمجھئے مثال سے سمجھئے ورنہ سمجھ نہیں پائیں گے رمضان کی ایک تاریخ میں ایک تاریخ سے پہلے سمجھئے رجب کے مہینے میں شابان کے مہینے میں آپ غریب تھے رمضان کی ایک تاریخ میں آپ کے پاس اتنا مال آ گیا جو نساب کو پہنچ جاتا ہے جس سے آپ پر زکاة فرض ہو جاتی ہے رمضان کی پہلی تاریخ کو اب دیکھئے بہت باریک باریک مسئلہ ہے زکاة کے مسائل جب آپ میری ویڈیو سے انشاءاللہ مسلسل دیکھیں گے سمجھیں گے زکاة کے مسائل پر تو انشاءاللہ زکاة کے بارے میں آپ مفتی بن جائیں گے اب دیکھئے اب جو آپ رمضان کی ایک تاریخ میں جو پیسے ملے ہیں اب صاحب نساب آپ بن گئے اس کے علاوہ اگلے سال جب رمضان کی ایک تاریخ ہوگی ایک سال ہو جائے گا اس وقت اگر آپ صاحب نساب ہوں گے تو آپ پر زکاة فرض ہوگی اب ایک سال مکمل ہو رہا ہے بیچ میں آپ کو جتنے پیسے ملے تھے جو ہوا تھا جو بھی ہے سب پہ سال نہیں گزرنا ضروری ہے بلکہ جب ایک سال ہو گیا اصل نساب کو تو پھر آپ کے پاس جتنے پیسے ہیں یہ سمجھا جائے گا سب پہ سال گزر گیا ہے لہٰذا اب تمام پیسوں کی تمام چیزوں کی تمام کے تمام زیورات کی زکاة نکالنی پڑے گی چاہے اس پہ سال گزرا ہو یا نئے گزرا ہو کیوں کیونکہ ہر سامان پہ سال گزرنا ضروری نہیں ہے بلکہ نساب جب مکمل ہوا تھا اس وقت سے لے کر اگلے سال اسی وقت تک نساب آپ کا جب جو ہے نساب کے برابر مال رہا تو بیچ میں جو کمی بیسی ہوئی ہے زیادتی ہوئی ہے سب کے سب اسی ایک سال کے زمن میں آ جائیں گے اور تمام پیسوں کا زکاة نکالنا پڑے گا اب مثال کے طور پر ایک اور مسئلہ سمجھے گا باریک مسئلہ ہے بہت باریک مسئلہ رمضان کی ایک تاریخ میں آپ کے پاس مال آیا اور آپ صحیح بے نساب ہو گئے یہ تو مثال ہے ورنہ کسی بھی تاریخ میں سب جہاں دیکھئے گا یہ جو حساب ہوتا ہے عربی میں یہ عربی تاریخ کا حساب ہے انگریزی تاریخ کا حساب کتاب یہاں نہیں چلے گا شریعت میں یہاں پر چاند کی تاریخ کا حساب کتاب چلے گا رمضان کی پہلی تاریخ یہ تو مثال ہے رمضان کی پہلی تاریخ میں آپ صحیح بے نساب تھے دو مہینے کے بعد آپ کے پاس پورا پیسہ ختم ہو گیا دس بیس روپے پچاس سو روپے ہزار روپے باپ کی تھا یا اتنا پیسہ کم گیا کہ جس سے آپ صحیح بے نساب اب نہیں رہے اگر پورا ختم ہو گیا تو مسئلہ ذرا الگ ہے زیرو ہو گیا زیرو بالنس نئے زیور نئے سونا چاندی تجارت پیسے کچھ نہیں وہ تو الگ مسئلہ ہو جائے گا لیکن ہاں بیچ میں کچھ کم گیا نساب سے کم گیا پورا خالی نہیں ہوا تھا اس لئے میں نے جو ابھی کہا تھا پہلا میری زبان سے جو بات نکلی تھی کہ پورا ختم ہو گیا تھا اس لئے اس کی وضاعت کر رہا ہوں اس کا یہ مطلب نہیں ہے سارا ختم ہو گیا کچھ باقی ہے نساب سے کم گیا سال کے بیچ میں سمجھئے رمضان میں آپ صحیح بے نساب تھے پھر اگلے دو چار پانچ مہینے کے بعد نساب سے مال کم گیا لیکن اگلا سال جب رمضان آیا تو اس وقت پھر آپ صحیح بے نساب ہو گئے تھے تو ایسی صورت میں آپ پہ زکاة فرض ہو جائے گی چاہے بیچ میں نساب سے کم گیا ہو سال کے شروع میں اور سال کے آخیر میں جب آپ کے پاس نساب کے برابر مال ہے تو آپ کو زکاة دینا پڑے گا سمجھ گئے تو اب زکاة آپ کے لئے فرض ہے اور بیچ میں جو کمی زیادتی ہوئی ہے اس کا کوئی حساب نہیں ہے سال کے آخیر میں جتنا مال ہے چاہے ہر سامان پہ سال گزرا ہو یا سامان ابھی دس دن پانس دن پہلے ملا تھا سمجھے رمضان میں آپ پہ زکاة فرض ہو رہی ہے رمضان سے دس دن پہلے آپ کو پانچ لاکھ روپے کہیں سے مل گیا حدیعہ میں اس پانچ لاکھ روپے کی بھی زکاة آپ نکالیں گے چاہے پانس دن گزرا ہو کیونکہ آپ کے پاس پہلے سے مال تھا نساب کے برابر چل رہا تھا اور اب اس پچھلے نساب کے ساتھ پچھلے مال کے ساتھ مل کر یہ بھی سمجھا جائے گا کہ اس پہ بھی سال گزر گیا لہٰذا اس کی بھی زکاة نکالیں گے بڑا ٹیڑا مسئلہ ہے نہیں سمجھ پائے تو علماء سے رابطہ کرئے اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق دے